اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو الیشے ویلوگز پر میں نوٹ بک و پین مارکر و سب کچھ لیا جو میٹر وغیرہ لینے کے بعد پھر ہم نے ایرپورٹ و گئرہ لینے کے بعد پھر ہم چل دیئے اگر واپس تو رسلائل کا پینل و گئرہ لینا تو پر پروٹیکشن لگلوانا تھا تو ادر ہم پھر زمزم والوں کے پاس گئے ادر سے میں نے کور لیا اور کور لینے کے بعد میں ائرپورٹ و گئرہ دیکھے لیے پھر ہم گور واپس آگے ادر واٹر میلن لگا تو واٹر میلن مجھ بہت زیادہ پسند ہے گرمیوں میں می ہم نے پھر واٹر میلن لیا واٹر میلن لینے کے بعد پھر ہم جانے لگے چھو رسل میں سبزی وغیرہ آپ بھی کہتے ہیں کہ چلو سبزی بھی لے لیتے ہیں کل بنانے کے لئے تو ادر سے پھر ہم نے سبزی لے لینے کے بعد میں تو ادر ادر دیکھ رہی تھی کہ رات کے اندیرے میں لائٹنگ ہوئی کتنی اچھی لگ رہی تھی ہر طرف اندیرے میں لائٹنگ ہی لائٹنگ تھی روشنیوں کا شہر لگ رہا تھا یہ سیٹی آف ایڈوکیشن تو ادر اب ہم نے س پیچھا کر رہے تھے پھر ہم نے بھاگرز کو روکا روکنے کے بعد پھر ہم نے ادر سے شگر کین کا جوس پیا تو ادر سٹنگ ایریا بھی تھا میں اور میری آپی ادر بیٹھ گئے سٹنگ ایریا پر میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے بنا رہا ہے پھر ہم لوگ بیٹھ گئے پیا جوس پینے کے بعد کافی ٹائم ہو چکا تھا ساڑھے ساتھ بچ گئے تھے رات کے تو ادر ہم میں اور میری بہن پی رہے تھے تو جلد جلدی پھر ہم نے فینش کیا تو اب ہم پھر گ پھر واپس جا رہے تھے تو رسطے میں آپی نے کہا کہ کچھ چیزیں رہتی ہیں اور میں بھی کہ چلو میں کچھ کھانے پینے والی چیزیں لے لوں گی تو ادر پھر ہم لوگ حبیب مال کی طرف جا رہے تھے تو ادر نظارہ کیفے یہ بہت پیارا ہے کبھی میں در بھی وزٹ کروں گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور بیزا آن لائن ادر میں کافی دفعہ گئی ہوئی ہوں پھر ہم لوگ حبیب مال پہنچ چکے تھے تو ابھی حبیب مال پہنچنے کے بعد پھر ہم نے چی سکرین تو آپی نے اس کی چیزیں لینی تھی تو آپی نے پھر اس کی چیزیں لی اور میں نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لینے کے بعد پھر ہم کاؤنٹر پر چلے گئے ادر سے زیادہ ہم نے بل کروایا اس میں نے سٹنگ بھی لی جو کہ میں جب سب نے بہت بار روکیا لیکن میں پینے سے ہٹتی نہیں ہوتے گر اب ہم چیزیں وغیرہ لے لی تھی تو اب ہم جانے لگے ہیں گر واپس تو اب ہم نے رستے میں کہیں بھی نہیں رکھنا گئے گر واپس کو کہہ کہ ہم بہت جگہ رکھ چکے ہیں در گھر پہنچکہ سے بچے بڑے مزے سے کرتن دی کھ رہے تھے تو میں نے یہ چیزیں وغیرہ لیے تو اب میں نے ان کو بیگ میں سیٹ اپ کرنا تھا ان کا ساری چیزیں وغیرہ کہ تم میرے بیگ خلی ایسا لگا میری پسند تو اب میں نے ساری چیزیں کو بائی Нکالا پھر میں نے دوسرے بیک کو خالیDetر میں نے اپنے دوسرے بنکالقت کرنا تھا اس کی چیزیںیں ساری بنکالتھی کیونکہ ان نے اس پر دوسرے بیگ میں ٹرانسپر کرنا تھا ты جب میرے بیگ سے پرچونی ایسا مجھے اپنے چیزیں گفت کر رہی تھی جائزے پتہ نہیں میں نے کدھر کدھر چھپائے ہوئے ہیں میں نے بڑا بیگ لیا تو یہ والا کیچین میری فرینڈ نے مجھے گفت کیا تھا وہ مری سے لے کے آئی تو دیکھیں میرے پیگ سے کتنی زیادہ پرچھو نکلی ہے ایسا لگرہ جیسے کوئی براد سے لیوٹ کے لے کے آئی ہوں تو ادھر اب میں اپنے سال کچھ بیگ میں ڈاڑ رہی تھی بیگوں میں نے سیٹ اپ کرنا تھا اپنے ساری چیزوں کا تو میں اپنی چیزیں بیگ میں ڈاڑ رہی تھی میں نے کلپ بوڈ بھی رکھ دیا ہر چیز کو اپنے لہنے سے جدرور کی جگہ کی اس کو میں نے ادھر ادھر رکھ دیا جمیٹری میں میں نے ساری چیزیں وغیرہ ڈال لی پین مارکر بیگ کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا مجھے تو بھی اٹھائے گیا میرا وانڈے کا ٹور جا رہا ہے پنجاب کچھ میں تو میں یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ کو سب پوچھ دکھاؤں گی تو آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ کرکی ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ